سبات ہی اجمائین برحمتکا یا ارحم الراحمین تمام بھلاری محفل میں اللہ تعالیٰ توانگا سانکے اچڑن جی سعادت نصیب فرمائیا قرآن پاکا جی سبینے کی زیارت ابان چھڑینے کی عالمانہیں بذرگنجوں وارے وارے ساں زیارتوں اجو کے دورہ میں جائے مانو کے اہلی محفل نصیب تھے ایو مانو خوش قسمتہ بھاگن واروہ مبارک باد جلائے کا اماں کے کہیں زوریہ تینا دوہ اماں پان آیا آئے ہو رب تمام کے گھریو تلیں تمام کے توفیق ملی تمام ہن بھلاری محفل میں آئے ہو عالم نکم بدو تب تک قرآن جی محفل جاتے ہوں دیا او تے انسان جکے شریک اتیا پر انسان گردو اللہ جا فرشتہ بے شریک تھا تے اے تری تین جو ہنے سجی کھا لکھے بھرے تھا چھڑے پچھاڑیا میں اللہ جا دربار میں پیشتہ تھا اللہ تعالی ان کو پچھا تو کرے تو مجھے بانن کے کیڑے حالہ میں لٹھ ہوا پو اوے فرشتہ اللہ جا آدو ہنے محفل جو ذکر پڑا پو اللہ سنے ان کو پچھن دو چھا پہ چھوان جانے تھا تو پر فرشتہ ان جی ڈوٹی جو ہی فرشتہ چھوانا رب تو کہوں جنت جو سوال پہ کیوں تو کہوں جہنم جی امانہ پہ گھرے ہوں اللہ جا رسولہ فرمائے ہو تا اللہ تعالی ان کو پچھن دو تا انہیں جنت جہنم لٹھو رب سے لٹھو نہ تھو آلمن ان کے بدھائیوہ آلمن کے رسول اللہ جمگالی ہو یاد اوہو اثر کرے مان ان تکھوں پہ مافی گھری جنت جی طلبہ پہ کیوں جہنم کھوں امانہ پہ گھری ہوں اللہ تعالی فرمائیں دو تا رب سے لٹھو نہ تھا پو تا جنت جہنم کھوں جہنم کھوں جہنم کھوں پرام کرنا بخشش پہ کرنا اللہ تعالی فرمائیں دو تا جا کہڑے محفل میں شریک تھا مکھوں بخشش گھرن پیا تا شاید ہو جو محفلی کے ماف کرے شدو تو ترے آلمن کو تابدوں دو نا تا دوستہ کے پرچائن لکھو اللہ کے پرچائن سولو اب بے امہ کے پرچائن لکھو اللہ کے پرچائن سولو مٹر مائٹر کے پرچائن لکھو اللہ کے پرچائن سولو چھو دبانہ جو انہیں جائے ہوں رب چاہوں دعا بانو چھڑو مجھے درت اچھے تا ماں چھڑیا کریں گریں کہ کہا وہ تو بودہ پرانے مجھے درت اٹھو مانو خیلے سولو اللہ منجھ اٹھا کرنے جو کشش تو 板ہு 응rateemjes با بانو اگرے پہلے پہلے سولو کجھو خڑو تے کو نکتا کجھو حاصل تھی اللہ سولو پر پر مانو چانترا اچھے نہیں نہیں تا اللہ دو چھو در اٹھا آو کے وچھو اٹھا آو کے بریا اچھا نہیں نتا اللہ جیسے رزیلت آجا چلے بھو فقیر ہے چلے بس ہے پانا جانا کچھ نہیں کہا پوری کبرستان جیسے دراتے بیٹھوں پوچھوں سے دیکھ کبر ہے چلے بس کوشش میں آیا تو منہ بانہ ہوں ہمیں اللہ پانا میں پرتی پہنے بانہ ہمیں اللہ پانا میں پرتی پہنے فقیر کچھ حاصل تھے ہوں چلے یار ہانے تہے رڑی ہوتھا کرنے تو اللہ تھا ٹھاو کر رہا فرا اللہ پرتی نہیں کنے سو مطلب مطلب یہ آتیا بنا جو تا دنیا میں آئے ہوں پرچانے جی کوشش کندہ سے تا فائدو تھی دو نا تا پو ہر کو پانجو وقت پورو کرے بین دو مانو ان کے بیسا اے لو ہیرائے چھریوا انہوں کے چیزے جو آدھا شڑو مرن جی دے رہا قرآن پاک مطلب رکھے کرے ہتھو رکھ رائیں دا کرے ہزار پیو تہاں نی جو باقی مولی وی زموں پانا سنو دو دا پانا ہی تہاں جی میت ہے یا گناہ ماف ماتھو کرائیں ہزار پیو تہاں نی جو باقی ملن جی چلا کیا باقی مئیتہ کے انہیں مفایدوں کو نا تھی دو باقی مئیتہ پانجا پرکار چنگا ہوں دا دا پچا تھی دو ملان جی آس رہی تے نلگ جو باقی مرن نڈے سے وہ ست ست جمعان ہوا خمیس جی شام جو مولی صاحب اوگرہ یونی دو پیوئی دو کاریچے فلانے ختم ہوا ختمے میں چاہوں دو مولی صاحب اوگرہ یونی دو کہ انہیں میں صحیح ہوں دیوں انہیں میں صحیح مکھن ہوں دو انہیں میں ماکھی ہوں دی حلو ہوں دو دیسی مرگی ہوں دی جی تراتا ہم بھلا کندہ ہو اوٹر او تہاں جو میت خوش تھی دو مائے قرآن پاکا جی آڈو ایٹوان یہاں 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 تھکاو تھو ہاں خوائی پھر تھو ہاں نا انہیں مفائدوں کون دی جو مولی ہے جی آس رہی تے مانوں یہاں نا ترے کتاب انہیں لکھو آتا جی پانجے حیاتیاں میں ادھو خارک جو خیرات کیو خوشی تھا خارک 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 ادھو خارک کتاب انہیں ان دو آتا ہوں نے جی مویکوں پو کھوڑ خارک کیے یہاں جو انہیں جا پویاں خیرات کندہ اوٹرو فائدوں نہ تھی دوس جب انہیں ادھا جو تھی دوس جی اگر دی جی رہا ہوں نا کجے پانت کہو پویاں جی آس رہے تے پویاں جی آس رہے تے نا لگو علائے انہیں کے اوئے تاں جے کبرتے بھی لڑی ہنڈا علائے نہیں دا علائے اوئے تاں تے کلوں گا بھی پڑی سگن دا علائے نہ سگن دا تہنجے کریں انہیں جو آس رہاں کہو جا کہ جیرہ آئے ہوں پانجے لائے سوچوں کو اللہ جی مہربانیہ تو کہیں جے پویاں میں اللہ تعالی یا صلاحیت رکھے جو پویاں ہیڈن سنن محفر انسان پانجے وڈن کے یاد کرنے یا انہیں جی سعادت من دیا باقی ہے آس رو رکھ جو ماں کرے گنے دوستان کہتے ہیں ہوں دو توجہ توجہ کونے تھا کونہ توجہ آئے مانو نے سمجھواتا مولی صاحب جو پیٹو مبارک کو جکوا وہ پوشٹ آفیز ہے جے دبے وانکورا آگے ہانے دا موبائل کی پہ آگے پوشٹ آفیز ہوں دی پوشٹ آفیز ہے باروں گاڑوں ڈبو ٹنگیل ہوں دو اللہ چھکرا کالے دو ہونے تھی سانگن لیتو یا رہے مجھو خطو تکھئی وانجا یو دو ہونے دبے میں وزیا وہ خطو کنی ونجھے دبے میں وزیاں دو پوشٹ آفیز ہے جو دبو ککڑے مولی صاحب جو پیٹو میں ونجھے دی حلو مولی صاحب جو پیٹو میں ونجھے دو قبر میں ابو اگرائی لیندو شاہ فرہ وٹی دو یہ نہ تھا یہ مولی صاحب کے اللہ ترہا کھارائے تو اٹھ کھلا دا باقی پانک ہے جکو پانکندہ ہو انہیں جو فل تاں کے ملا دو بے جو آسرو گھٹ کئے ہو بے جو بے پجند ہو سہی پر وہ چندہ انہیں تھے تھیڑی تھا بڑی وہ پجند ہو باقی اصل تھو پانجے ہتھ تھا جیترو پانجے ہتھ تھا کہ کشا جو کند ہو اللہ اللہ جو رسول جو رستے میں اترو اللہ تعالیٰ وٹی تہاں جی مقبولیت تھی اللہ کو دعایت اللہ تعالیٰ شلی اللہ تعالیٰ یہ ساں کے سٹھن گالن جی عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے گال بنا جو کو پروگرام بھی خیرات جو مسئلو اصلاح عمت جو مسئلو ہاں سہیں یہ یعنی خیرات جلسو مانا فی نفسی ولیڈن للا خیرات جہیں وہ دیکھے پوئیوں بھلاییساں یاد کجی قرآن پاکہ چوہ جنہیں بچو پانجے ابی امہ بچو جنہیں پانجے ابی امہ رب کے چاہتو تا رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ او مجا اللہ مجو ابو امہ موٹنائن او قبرمین رب ہوئے توجہے والین او مجا مچڑا رب انہیں تے امہ رحم کا جانجے ندللائے موتے رحم کیوں جلے بچو اللہ کے ہی ہیں اللہ رحمت کے جوش تو اچھے ملائکہ ہوڑے لیس ہوتا اولاد جی ایڑی بھلی تربیہ تا کہیں جو پانجے قبرمین بھیا پر پوئیوں اولاد مکھیتی ایلادہ کرتا سانجے ابی امہ پارا توجہیں تا شاید اوجہ تا چھڑے دنوں مولانا سانا اولاد جتوئی صاحب اللہ تعالی جو عمر میں برکتر کرے پرانے وقت میں تکریر جو گوٹھڑے میں مولی صاحب پڑھائی دو مسجد میں بارہ سبو جو مسجد میں گھڑا پڑھانے ہکڑے چھوکری جکا چھوپلے نہیں بے چھوکرے جو ڈسیورت ہو تو انہیں پاس روڑے کر چھوپل کھائیں چھوکریں ڈسیورت ہو بٹھی بھگو چھوپلے نہ چھوڑی بڑھٹیں ہے مات 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 آپ نے حصے مدیسا ہے وہ چھوٹا ہے ایسا ہے آپ جان علاقات کے لئے رہا ہے وہ چھوٹا ہے کہ ہمارے میں چھوٹا ہے وہ چلپل II لائے میں چھوٹا ہے رحمت نے معافی اور ایسا ہے ایسا ہے ٹھوٹا ہے یہ کیمت ہے میں آپ کی کیا ملند دی اللہ اللہ سی رحم فرمائے temporada اللہ رحم فرمائے اللہ رحم سائن کنڈیا دیوارو سائن محمد قاسم اللہ تعالیٰ انہیں جو عمر عزت میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جو عمر میں برکت فرمائے انہیں سائن جانے تقریر میں گال کئی وہ وری ماں وری پچھا بھی کئی مانا وہ موکے گوٹھو بھی دسے ہوں گوٹھو بھی دسے ہوں انہیں مولی صاحب ہیں انہیں نالو بھی دسے ہوں مسجد یہ باہر قبروں انہیں باہر دیوار آئے کہ ماں جو نماز پڑی نکڈم تپو ہگڑی مائی کبر جمتھوں بیٹھی پھئی پھئی گالہ بڑیو کبر آ رہے ہیں تو وہ حاجی صلح کا کبر میں باہر لگن دی وہ حاجی صلح کو سڑن دی بھائی ماں حکر کری ماں تو مائی کبردار کبردار میں یہ تجھلا ہے کبردار یہ تھی کبر پری تھی پری تھی تھی مول صاحب تو جو آس تو نہیں توں کوئی تھی چھوٹو موکے جا لے کہ اماں تو کبر جمتھ ہوتی یہ کہا رہے ہیں کہ ہاں موکے خبر آئے موجو ابوہ ابوہ تو جو ابوے کے پٹے ہیں کہ سجی امروں کے پرنائی کو نا آنے مانی کبر میں ستو آمہ قراری تھے مکو وٹھا نجلہ تیار نا کبر میں باہر نا لگن دا سبیشا مجھے جو مقصد دیوار جکو حیاتی میں کندو ہو جو اصلاح امت رسول اللہ جی طریقے کہ اپنائیں دا سے یہ تا پانجوں فائدوں نہ تا مویقوں کو متانتا ہاں خبر نہ ہے تو پانج آپ کویاں آسان تے کلہ بھی پڑھن دا آلائی نہ پڑھن دا تین جے کہے انہیں کویاں جے کہے پانجی ابدی زندگی نہ ہو جائے انہیں جے تربیت سو ٹھیک ہو تربیت کے لیا تو قرآن مجید بچر کے پڑھا ہے جنہیں قرآن پڑھائیں دا ہوتا انہیں جی برکت رحمت اللہ کے تین دی انشاءاللہ پو کبر میں بے فائد ہوتی دو پر تاہاں قرآن پاک جلائے تو کڑھے سوچو ہی نا سبو جو بچرن کے اسکول جلائے تو مقلی وحارہ سنگارہ کرے پر بچرن جلائے قرآن پاک جلائے تاہاں توجہ نہ کیوں تو پو فائد ہوتا یارب کو نہ تین دو نا ماں دوستان کے جنہوں دا با تاہاں جا چھوک رہا ہے تاہاں اسکول ویدان بھلا ہے نا گوٹھا جا ماں پچھان تو تاہاں گوٹھا جا ویدان اسکول ویجوہ پرے ویجوہ نا وہ بار پانجا کتاب بیتا کھڑیو دان بکا ہوگا کھڑیو دان متھے تے کھڑیو دان تھیلے میں تھیلوں متھے تے ہوں جو در چھاتے جی پوٹھیا بویا تاہاں جا بارڑا جا کے قرآن شریف پڑھن دان مسجد میں گھروں جو قائدو کھڑیو کھڑیو دانتا ہوئے متھے ترکینا یار سف فرق ساف زاہر خودارہ پانجا حیاتی میں فائدو وٹھوں ازاں جا بچلو قرآن پاک کھڑیو دان سینے دا ملائیں دو انگریزی پڑھائینا بارو پانجا گڑا ہوا انگر پانجا پوٹھیے دیکھنا دو فرق ساف زاہر تاہاں جا کرے پاسو حیوٹھو جا کو اللہ رسول اللہ پڑھا ہے تاہاں جا ہنہ گوٹھ نالو شائع گوٹھا جو سانداد جتوی اللہ تعالی گوٹھا جی حفاظت فرمائے ہنہ گوٹھے میں استاد پڑھائیں دو اکو مسجد میں جا کو استاد پڑھائیں دو کاری رجمدین صاحب کاری رجمدین صاحب کاری رجمدین صاحب کاتھوں جو ہے پھتوں جو کاتھے پڑھی وہ ہیں مفتی جمیل صاحب مفتی جمیل صاحب کاتھے پڑھی وہا لاہور انہوں نے بذر کے کاتھے پڑھیا جی حنہ تاہاں جے گوٹھا بارے کاری صاحب جو تاہاں پیرو کھنا دو اوہیں بہر آری جا مانو پیرو کھنا دو بدا ماہرہ ہون دھانتے ہنہ جو پیرو خندو تو ہی قادہوں پیرائے آئے ہنہ کاری صاحب پیرائے کاری جمیل صاحب اٹھاؤں کاری جمیل صاحب پیرائے کہیں بے وٹھاؤں یا لڑی حلندے 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 پیرائے تاں کے مدینہ المنور امام الانبیاء جے مجلس میں اٹھے لائے آئے تا گوٹھو تاں جو جتو ان جو ہوئے نا گوٹھلے جو استاد جکو تاں جے بچڑن کے قرآن پڑھائے تو یہ پیرو خندو تاں صدو محبوب محمد کریم جے مجلس مدینہ میں پوجھن دو آئے ہوڑاں وارو سا مخالفت نتاکتوں دن پڑھائے وچڑ گئی ہوڑاں وارو پیرو خندو تو وہ استاد بکاتے پڑھے ہو پھلانے پھلانے اسکولہ میں ہائی اسکولہ میں نازہ اسکولہ میں یونورسٹیہ میں فلانی فلانی کالیج میں یہ پڑھن دے پڑھن دے لنڈن تے تا پوجی سکے تو مکہ مدینہ تے نپڑھن دو اللہ کو دعا تو کہنا اللہ تعالیٰ سمجھے جیئے رہے سمجھے اتا فرمائے مولانا مسرور بلوچ اللہ تعالیٰ انہ جے کبر جے متاکلوڑا راما جہاں میاں نازل فرمائے بلوچوں جو گالیوں بلوچوں میں دا کہوں گا مولانا مسرور تو چاہے تو لو تمجھے او بابا فاموش او شکرا مولانا مسرور پرانے شیر چاہے او اکڑو تو جہیں گھر لے متو ماری گزاری تھی عمر ساری جہیں گھر لے متو ماری گزاری تھی عمر ساری اوہو گھر بار گھر واری نبی موقع لائیں دیں جگہ دیکھ مائی جوانا بابا اللہ تھا تھا سے مرسو مریو تا جنا دو انہ جو پیو ہوں دو اجہاں قبر میں داخل نہ ہوں دو تا مائیہ کے وہاں ہوتی دو تا ہانے مکہ مائیٹر پرانے دا لائے نہ پرانے دا پرانے دا لائے کیسا پرانے دا جوان جو آئے اے بکو نے کہیں اس کیسا پرانے دا مم جہیں جے کرے اے پہ اوہیتیں ہو رات حرام جی کوشش کرے پرانے دھاڑے میں جہیں کہ پالے نا جے لائے پہ کوشش کریں جو آزالت ہی نا جیا پر ہی نا جو جنا دو پہ سوچے تھی دو مالا ہے کیسا ماری پرانے بم مرنہ کا پہنے ہی نا جو مصف پورو تھی تھی عدد تا توری کہیں بے جیز بھنے جی تھی ونے انہیں جے کرے پان جی اب بڑی زندگی تاب جائے ہو سوچنے جیڑی گالا مرسو جا جی کرے جوانا زالہ مریویستا جا زالہ جو لاشو پیو ہوں دو مرسو سوچنے دو دلائے میٹرن مو ملن دی میٹرن مو کیڑی ہو فرانی پر جا فران یو حال ہے اسان جو انہیں آسرے میں پان جی اب بڑی زندگ انہیں آسرے تھی کہیں جے کرے تھوڑ لو سوچنے جو مقامہ حیاتی میں اللہ کو جوا تو کہاں تا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حیاتی میں سمجھاتا فرمائے مو اے کھاں پو یوم یفرد المرع من اخیہ و امہی و ابیہی و صاحبتی و بنی وہ ایڑو سخت دیوں تھی کہیں جے کمی نہیں دو ہر کو چاہوں تو تھی مرے تو مرے ماں بچا کہیں جے کرے تھوڑ لو حیاتی مفائدو اللہ کا دعایت اللہ تعالیٰ سمجھاتا فرمائے برادر محترم کے سمجھائی جو نہیڑو جلسو رکھوا عالم غرائی قرآن پاک جی محفل صدائی چنگیوں گازیوں کرائے تو منہ کہیں کہ فائد ہو تھے منہ کہیں کہ فائد ہو تھے جمشے سارا جمشے رو یا جمشے دو جمشے ارزاب اللہ تعالیٰ سمجھاتا عمر ازر میں برکتا ستی گال تو رہا ہے خوشہ مجھے ضبرتنا ہے ہیڑے دور ہمیں ہی پروگرام کرنے مانو مبارک باتا انہیں جے کرے باہو کھارائیں دو گھڑا پیسہ دی دو نا نا انہیں گال جی کو نہیں گال صاف سے دی اللہ ہے نا کو یو کم ورد تو آج ہوئے نا جو پیسو ہوئے نا جو مال خرچت ہوتے ہیں جو ہی نا جلسے پہ اللہ کو جو آتھو کہاں دا اللہ تعالیٰ سب نہیں کر سمجھتا فرمائے مائی آئی گال کرے شیر بھی انہیں حوالے سانچوانت ہوتا جب کو کم ہو جی اللہ خاطر اوہ دوستی بھی اللہ خاطر دشمنی بھی اللہ خاطر معاملہ سب علاقہ خیر و خیرات بھی علاقہ در کہ ان دنیا ہمیں